اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الحمدللہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم بالا مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القوم على اکثرہم فہم لا يؤمنون یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَارًا فَهِيَ إِذَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مَقْنَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنذِرْ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَا وَنَكْتُمْ مَا قَدَّمُ وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَانٍ مُبِينٍ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَوْيَةِ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تمہارے کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تو محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منہوز سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نوحست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑائے ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بحیث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمْ لَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلاق کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَفْرَجْنَا مِنْهَا حَدًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر ہی اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَكُمْ لَهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَنُونَ وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُغْلِمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزیز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لَالشَّمْسُ يَنْبَرْ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمْرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّعَارُ وَكُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاق کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا لُغْيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْرُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِن مِثْلِهِ مَا يَرْحَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ قَلُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا لِلَاحِينَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدد تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھید لیتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون این کانت الا صیحة واحدة فایذا هم جمیع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَرْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِلَانٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سلام قولا من رب الرحیم اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کے طرف سے سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ لَيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُرُوا الشَّيْطَانَ إِنُّهُ لَكُمْ عَدُورٌ مُبِينٌ وَأَنِعْبُدُونِيهَا لَا صِرَاصٌ مُسْتَقِيمٌ اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَرَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اِصْلَوْا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمْنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَمَسْتَطَامُوا مُضِيَّهُ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اندھا دیتے ہیں یعنی اسے بجپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَرَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلِتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِغُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَمَا يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تقلیق جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْحَلِيمُ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی تہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخ سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہِ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارُ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھاناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریہ روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں دریہوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَمْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَان فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان سب سکالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَتُ الرَّافِعَةِ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَوَاءً مُنْبَثَّا جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے وَقُنتُمْ اَزْوَاجًا فَلَاثَةَ فَأَصْحَابُ اُلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے دہنے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات النعیم ثلت من الأولین وقلیل من الآخرین نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بادوالوں میں سے جڑاؤ تقتوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہت مما يتخیرون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھو والی ہوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے آمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَائٍ مَسْكُوبٍ وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوت ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دہنے ہاتھ والوں کے وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سائوں اور بہتے پانی کے چشموں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُّوعَ وَفُرُشٍ مَرْقُوعَ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روپ توک ہوگی اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے ہم نے ہی ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماری بنایا اور شہروں کی پیاری اور ہم عمر یعنی دہنے ہاتھ والوں کے لئے ثلت من الأولین وثلت من الآخرین وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّنْ يَحْمُومِ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھویں کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی قُلْ اِنَّا الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ الٰمِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُوبَ الْحِيمِ هَذَا نُجُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیا جائیں گے پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درق سے کھاؤگے پھر اسی سے پیٹ بھروگے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے پھر پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امتالكم وننشئكم فی ما لا تعلمون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لئے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَنْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَرَمًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ اور تم نے پہلی پیدائیس تو جان گی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اس سے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تشربون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزیل من رب العالمین افبہذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وَأَنْ تُمْحِينَ اِذِنْ تَنْبُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَغُوا اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا سُبْطِرُونَ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں لے گئے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باق ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَسَفْلِهَ سُجَحِيمٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقین ہے تو اے نبی تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تصدیح کرتے رہو اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کملی میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھے 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 کر پڑھا کرو اننا سنلقی علیکہ قولا سقیلا اننا اشئت اللیل ہی اشد وقعا و اقوام قیلا ان لکا فی النہار سبحاں طویلا واذکر اسم ربکا تبسل الیہ تبسیلا ہم انقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتی ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاستخذ ہوا وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکلبین اولین معمت ومہلہم قلیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو ان لدينا انکالا رجحینا وطعاما باغفت وعذابا اليما یوم تردف الارض والجبال وكانت الجبال کثیبا مهیلا کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے زید کے تیلے اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے اعطا فرعون الرسول فأخذناه اخذر وذیلا فکیف تتقون ان کفرتم یومن یجعل الولدان شیبا سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربک یعلم انک تقوم ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ يقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تیسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا واستغفر الله ان اللہ غفور رحیم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پہ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پہ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلح میں بہت عظیم پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لئے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن مقرد ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے لِقْطَاغِينَ مَآبَا لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَا لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر خالتا ہوا پانی اور بدبودار پیم یہ بدلہ ہے ان کے عامال کے موافق یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک پرہزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی با اور انگور اور ہم عمر بھر پور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا بہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّقْلَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَلَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لیں ہم نے تم کو عذاب سے جو انقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہے کاش میں مٹی ہوتا